رسوئی کی رانی دو پارٹیسپنٹس کے بیچ میں ہوگی سواد کی تکر ہر کنٹیسٹنز کو تین کلاو میں یعنی تین طرح کے وینجن بنانے میں دکھانا ہوگا اپنے ہاتھوں کا جادو ان تینوں راؤنڈز میں دونوں کنٹیسٹنز کو بنانی ہوگی ایک ایک ڈش ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو چکھیں گی ہماری ججز اور دیں گی انہیں مارکس جس کے نمبر ہوں گے سب سے زیادہ وہ بن جائے گی آج کے شو کی رسوئی کی رانی اور انہیں ملے گا پانچ ہزار روپے کا نگہ دینام آج کے سواد کی رانی کو اگلے اپیسوڈ میں ٹکر دیں گی ایک نئی کنٹیسٹنٹ اور ساتھی میں میں بتاؤں گا آپ کو ہر ڈش کی پرفیکٹ ریسپی سردی کے اس تھنڈے موسم میں گرما گرم مرچی بڑے کی گرمی بڑی ہی راحت دیتی ہے ویسے تو دیش کے الگ لگ حصوں میں مرچی بڑے کو کئی طرح سے بنایا جاتا ہے پر راجستان کے جوتپور کے مرچی بڑے کو وہاں کا پانی سوادشت بنا دیتا ہے دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کے دونوں کنٹیسٹنٹس مرچی بڑے بنانے میں کیا کل کھلاتے ہیں تو پھر شروع کرتے ہیں رسوئی کی رانی کا یہ سلسلہ سو پلیز ویلکم سمیتات دیوڑا جی ہماری دوسری پرتیوگی پوزاب بینگانی جی بلاتے ہیں ایک ایسی ہستی کو جنہوں نے ککنگ کو اپنا پروفیشن بنا کر ہندوستان میں رہ کر بھی ہمارے دیش کا سواد سب کو چکھایا تو بلاتے ہیں سواد کی سرطاج ہمارے شو کی جج ہماری ایک ماہر جج منیشا جی کو اور ساتھی ساتھ میں بھلانا چاہوں گا ہماری دوسری جج جنہوں نے بڑے بڑے کک اور شیپس کو مات دے کر پہنچی انڈیا کے سب سے بڑے ککنگ شو میں تو بلیز ویلکم شویتا جی آپ کو بیرا نمشکار تو کیا آپ ہمارے پارٹسپینٹس کو کچھ ٹپ دینا چاہیں گی کونسی چیزوں کا دھیان رکھنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے تو منیشا جی آپ خاص چار باتوں کا دھیان رکھئے سواد سجاوٹ سفائی ریسیپی کی خاصیت سواد تو ہے ہندوستان کا خاص پر جس نے کی سجاوٹ تو ہی بنے گی بات مرچی وڑا بنانے کے لیے پوزا جی کو چاہیے تھوڑا تیل زیرا ہری مرچ ادرک حلدی لال مرچ پاوڈر آدھا جمچ اور آلو تیل گرم ہونے کے بعد جیرا ہری مرچی ادرک اور اس کی تھوڑے دیر بعد حلدی لال مرچی آدھا جمچ اور اس کے بعد آلو اب اسے اچھی طرح سے ملا لیں گے مسالہ تو ہو گیا تیار ہاں ابھی میں اس میں سجاوٹ کیلئے تھوڑا دھنیا ڈال دیتی ہوں اب یہ جو مرچی ہے ہم نے اسے کاٹ کے اس کے بیج نکال دیئے ہیں پوری طرح سے اور اب اسے تیل میں ڈال دیتے ہیں کڑائی میں کتنا تیل ہونے چاہیے مطلب پورا ڈوب جائے یا آدھا ہو ہاں پورا ڈوب جانا چاہیے اور یہ بس لگ بھگ ہونے ہی والا ہے رنگ تو آ گیا ہے اس کا اب ان کو سرپ کریں گے ہم بس ہمارے مرچی وڑے تیار ہیں تو پورا جی کی ڈیش ہو گئی ہے تیار اور اب پورا جی کی مرچی وڑے کو ٹکر دینے آ رہی ہے ہماری دوسری پارٹسپینٹ سمیتا جی مرچی وڑا بنانے کے لیے سمیتا جی کو جاہیے تیل ہری مرچ ادرک لال مرچ پاوڈر دھنیا پاوڈر نمک سواد انسار آلو ایم لے کی چٹنی اور تھوڑا سا امچور پہلے تیل ڈالوں گی ہری مرچ اور ادرک چھوٹے چھوٹے کٹے ہوئے تکڑے ڈالوں گی پھر اس میں لال مرچی دھنیا پاوڈر نمک سواد انسار اس مسالے کو میں تھوڑا سیکھ لوں گی پھر اس میں ڈالوں گی آلو دھنیا پاوڈر ایم لے ہوئے اور میش کیے ہوئے اس میں میں تھوڑی سی ایم لی کی چٹنی ڈالوں گی اس سے کھٹا بنائے گا اس کے سواد تھوڑا سا ایک دم ہلکا سا آمچور کا پاوڈر بھی ڈالوں گی اسے میں مرچی میں سٹف کروں گی تو اسمتہ جی کی ڈش ہو گیا تیار دو ججز ملیشہ جی نے دیئے پوڈا جی کو چھے نمبر اور شویتا جی میری طرف سے تو شویتا جی نے بھی دیئے ہن کو چھے نمبر تو پہلے راؤن میں پوڈا جی کے خاتے میں جمع ہوگے بارم مارک تو اب دیکھتے ہیں ملیشہ جی کے خاتے میں کتنے مارک ساتے ہیں تو شویتا جی ساتھ مارکس اور ملیشہ جی میں آپ کو چھے مارکس ہی دوں گی پہلے راؤن میں سمتہ جی کے خاتے میں جمع ہوگے ستے رہے مارکس تو پہلے راؤن کی رانی بنی ہے سمتہ جی پوڈا اور سمتہ نے مرچی بڑے بنایا تو بڑے ہی پیار سے تھے پر پوڈا کے مرچی بڑے میں جہاں آلو کا سواد آ رہا تھا وہیں سمتہ نے بیسن کا گھول تھوڑا گھڑا رکھ دیا بیسن کا گھڑا رہا تھا بیسن کا گھڑا رہا تھا